پھرس ابباس کے دانتوں کے بارے میں دندان مبارک اب دانت کی تعریف کر رہے ہیں انیس نے جو یہاں پر کام کیا ہے وہ انیس کے علاوہ کو کر نہیں سکتا نمال اللہ انہوں نے 1975 میں کس نے شیر لکھا انہوں نے بھی کیا سب انیس 1974 میں کر کے چلے گئے فرماتے ہیں دانتوں کو گوھر مرسیہ گو کہتے ہیں سارے دانتوں گوھر یعنی موٹی دانتوں کو گوھر مرسیہ گو کہتے ہیں سارے اب انیس کہنا ہے تم یہ جو دانت کہہ رہے ہو نا حضرت ابباس کے دندان مبارک کو موٹی یہ غلط کہہ رہے ہو انسان کیا کہتا ہے ارے صاحب دانت ہیں آپ کے کہ موٹی جناب میر انیس شیر کی زبان میں امام صادق کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ جہاں پر چھٹے امام نے فرمایا نہنو اہل البیت لا یقاسو بنا اہدن ہم اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا انیس کی پوری زندگی اسی تقدم میں گزری کہ اس قابل بنایا جائے سننے والوں کے ذہن کو کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کریں اس چیز کو سامنے رکھا دانتوں کو گوھر مرسیہ گو کہتے ہیں سارے بتلاو گوھر خوب ہیں یا عرش کے تارے تم اب الفضل عباس کے دانتوں کی تعلیف کر کے کہہ رہے ہو کہ موتی ہیں تو دنیا میں ایک اور چیز ہے جو موتیوں سے بہتر ہے وہ عرش کے تارے آسمان کے نہیں عرش کے اردو عدب میں آسمان الگ ہے عرش الگ ہے بتلاو گوھر خوب ہیں یا عرش کے تارے اب تم سٹ پٹا گئے نا اب میں آنیس کی وکالت میں بات کر رہا ہوں اب تم سٹ پٹا گئے تو کہو نہ جا کر کہ عرش کے تارے تم تو موتی تک آ کر رکھ گئے بتلاو گوھر خوب ہیں یا عرش کے تارے اور اب دوبارہ آنیس لے گئے سننے والے کے ذہن کو عرش تک پھر عرش سے آئے دوبارہ اور جناب اب الفضل عباس کے دندان مبارک کو مٹی میں ملا دیا دانتوں کو مٹی میں ملانا کسی کے داتوں کی تعریف ہے یا برائی ڈرئیے مت جو ذہن مارا جواب دیجئے کسی کے داتوں کو مٹی میں ملا دینا اس کے داتوں کی برائی ہے تعریف نہیں ہے لیکن عرش نے اب الفضل عباس کے دانتوں کو زمین پر لائے ہیں مٹی میں ملایا ہے لیکن اس بلندی پر لے گئے ہیں کہ جس بلندی پر کوئی نہیں لے جا سکتا یہ موجزہ ہے کلام کا بتلاو گوھر خوب ہیں یا عرش کے تارے اب عرش سے دوبارہ سننے والے کے ذہن کو زمین پر لائے ہیں کہاں زمین پر لائے کون سی زمین پر لے کر آئے اس زمین پر یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے در نجف کہاں پر ملتا ہے زمین میں کس کی زمین میں نجف کی زمین میں نجف کی زمین کی حیثیت کیا ہے نجف کی زمین کی حیثیت کو پوچھئے ابن عبی الحدید مہتزلی سے جو کہہ رہے ہیں کہ نجف کی زمین میں علی دفنائی ہے موسیٰ اس قبر میں ہے عیسیٰ اس قبر میں ہے جبرائیل اس قبر میں ہے میکائیل اس قبر میں ہے رسول خدا کی یہ قبر عالم غیب نجف بزری کے اندر ہے یہ ابن عبی الحدید مہتزلی نے کہا ہے تو آپ نے توجہ کی عرش سے زمین پر آئے عبن فضل عباس کے داتوں کو زمین پر ملایا لیکن زمین پر ہر تکبن نہیں ملا رہا انیس ہیں اس زمین سے دوبارہ عرش کی طرف جائیں گے یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے صدقے میں ستاروں پر فلک ان کو اتارے دوبارہ آسمان پر لے کے گئے کہا ہیں تو زمین پر لیکن عرش کے جو ستارے ہیں نا انہیں عباس کے سر کے گرد گھوماؤ تواف کرو صدقے میں بھیک دو اب انیس کریں کیا بند کو ختم کرنا ہے سب کچھ کہہ دیا انیس ہیں سرکار سورج کی طرح ہیں اگر کراچی میں ڈوب رہا ہے نا تو نیوارک میں طلوع ہو رہا ہے فرمایا یہ در نجف کو ہیں علی کو ہیں جو پیارے صدقے میں ستاروں کو فلک ان پر اتارے اب کہتے ہیں کیا کریں اب انیس کریں کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اب باس کے دانتوں کی تم نہیں کر سکتے کہتے ہیں کیا وصف کریں ان کا سوا سلی علا کے کیا وصف کریں ان کا سوا سلی علا کے موتی نہیں تطرے ہیں یہ سب نور خدا کے